ہندی دیوست کے اوثر پر چھتیز گڑھ کے مکماندری بسنے سائے سے پردیش واجین نے بڑھائی داری کے سانس سائے بڑا علامہ کیا ہے سی ایم نے گھوشنہ کیا کہ اب چھتیز گڑھ میں اب ایم بی بی ایس کی پردھائی ہندی میں ہوگی مدی پردیش کے بعد چھتیز گڑھ دوسرا راج بن گیا ہے جہاں ایم بی بی ایس کی پردھائی ہندی میں ہوگی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے شیوراز سرکار نے یہ پہل کی تھی اور اس سمیں یہ مدی پردیش سرکار نے فیصلہ لیا تھا کہ ایم بی بی ایس کی جو شکشہ ہے وہ ہندی میں دی جائے لیکن اب تک اس میں جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکا ہے کہ ان کے کلیائنوان نہیں ہو سکا ہے تقنیقی دکھتیں جو ہیں اس میں آ رہی ہے اور پورا جو میڈیکل جو اس میں ہے وہ شکشہ بھاگ ہے وہ ابھی تک اس کا پراروب بنانے میں جھوٹا ہوا ہے اب چھتیز گڑھ میں بھی مکہ منتری سائے نے ہندی دیوست کے اوثر پر یہ پہل کی گئی ہے اتحاس آپ کو بتاتے جائے چکشہ شکشہ منتری ویسوات سانگ نے چودہ ستمبر دو جاربائیس میں ہندی دیوست کے موقع پر اس کی گوشنا کی تھی جس کے بعد سولہ اکٹوبر دو جاربائیس کو بھوپال کے لال پریٹ گراؤنڈ سے گری منتری عمد شاہ نے ہندی میں پارٹھ کرم کی شروعات بھی کی تھی مدی پردیس کے سبھی تیرے سرکاری میڈیکل کارجیم فرشٹیئر کے چھاتروں کے تین ویسائے ایناٹومی فیزیولوجی اور بائیو کیمنسٹری ہندی میں پڑھائی بھی جا رہا ہے ہندی میں ایم بیویس کی شروعات کے ساتھ ہی بدی بھارت میں مدی پردیس میں نئے اتحاس بھی رچا گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو پستکیں ہیں اور تمام جو چیزیں ہیں ان کو لیکن ایک پراروپ جو ہے سبھی اور سرکاری دھنگ سے بھی تیار نہیں ہو سکا ہے ہندی کی بس منانے کی سار سکتا تب ہی ہوگی جب ہم ساسن پرساسن اور سکھا کے ہر اسطر پر ہندی کو لاغو کریں گے ہندی میں کام کاج کریں گے اور اسی کرم میں ہماری سرکار نے یہ نیرنے لیا ہے کہ یہ میویس کی پڑھائی کی گوستہ بھی ہم ہندی میں کریں گے اس سال پرثم سطر میں میویس کی پڑھائی کی سویدھا ہندی میں بھی اپلپد ہوگی اس کے لئے چھاتھاتروں کی سنکھیا نوروپ اوسک پستک اپلپد کرانے کے نیردیس سواس بیوہا کو دیئے گئے ہیں ہمارے سواس منتری جی بیٹھے ہیں سواس منتری جی کے مہردرسن میں یہ کام ہو رہا ہے ہم اپنی سکھا نیتی کو ہر اسطر پر پرانی میکالے کی سامراجواتی سکھا نیتی سے الگ کر رہے ہیں ہندی دیوست کے موقع پر مکرمندری وشن دیوستائی کے دورہ کی گئی ہے کہ مدی پردیش کی ترج پر چھتیز گھڑ میں بھی اب میڈیکل کے پڑھائی جو ہے وہ ہندی میں ہوگی اور پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پردیش کے وریش شکر سکھ اور آئیے میں رائیپوری کائی کے ادھاکش ڈاکٹر راکیز گفتہ جوڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر سار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئی نیچ نیوز میں اس کا انگلیس سٹیکچر میں ڈھالا گیا ہے کتنی تقنیقی دکھتیں ہوں گی ہندی میں ڈھالنے کے لئے اس پورے پیٹرن کو پورے سیلے بس کو سب جانتے ہیں کہ نبی پردیشت سے زیادہ پڑھائی انٹرل سٹیس یا باقی سب انڈی جیس کی ہندی ہندی میں نہیں ہو کر انگریجی ناوٹی انگریجی کی سوی پارتہ جانات میں ہے کہ انگریجی ایک کاسمو پلٹن لینگویج ہے سب ہی دیشوں میں پڑھی جانے والی بھاشا ہے بولی جانے والی بھاشا ہے انٹرنیشنل جنرل جو انتر راستی شود پتھ پرکاشت ہوتے وہ انگریجی میں ہوتے ہیں ساری انتر راستی اور راستی کتابیں جو ہیں وہ انگریجی میں ہیں بولچال میں شکشک کا ماتھیم بھی انگریجی میں ہیں سارے شکشک انگریجی میں پڑھ کر آتے ہیں جو ترمینالوجی ہے اس کو ہندی پھل پنات پڑھا مشکل کام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہندی بولچال میں مریجوں سے بارچیت میں چھتیگڑی اور ہندی کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے لیکن پڑھائی ہندی میں ہو پانا خاص کر کتابوں کا پرکاشن اور بولچال کی بھاشا میں یا ٹرمینالوجی کا اپیوگ یا پھر پرکشا دینے کا جو ماتھیم ہے وہ ہندی میں کر پانا مجھے لکٹ ہوئیشو میں سمبھاؤ نہیں لگتا آپ بولنے کو بہت پاپولیسٹک موم میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندی میں پڑھا رہے ہیں بہت سارے لوگ ہندی میں باتچیت کرتے ہیں مریجوں سے باتچیت کرتے ہیں لیکن ہندی بھاشا میں پورا پارٹکرم ایم بی بی ایس کا کر پانا مجھے کلپنا جیسا لگتا ہے مدی پردیش کی بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دھراتل پر یہ سچ نہیں ہے جو چھاتر ہوتے ہیں وہ سبھی راجیوں سے آتے ہیں اور انڈیا سیٹس کے اور مجھے لگتا ہے کہ بولچال میں جو دکشن پر ہیں وہ جیادہ تر چھاتر انگریجی بھاشا کو اپنے من معافق پاتے ہیں کیونکہ وہاں بولچال اور کنورسیشن کی ساری بھاشا انگریجی میں ہوتی ہے ہم لوگ مریجوں سے جو بات چیت کرتے ہیں اس میں ستھانی لینگویج سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ضروری بھی ہے مریج جیادہ اپنے بھاؤ یا تکلیفیں اپنی ستھانی بولچال میں کر پاتا ہے چھتیگڑ میں جیادہ تلوگ چھتیگڑی بولتے ہیں یا جگدرپور کے چھاتر جو ہیں گوڑی سیکھتے ہیں سربوجہ کے چھاتر سربوجیاں سیکھ جاتے ہیں مریجوں بات کرنے پا لیکن پڑھائی کر پانا مجھے لگتا ہے ہندی تیواز کے شردہ کے لیے بہت اچھا موگ جرور ہے لیکن دھراتل پر یہ اتر پائے گا مجھے نہیں لگتا کہ ویشیشکیوں کی صلاح کے بغیر یا پرامش کے لیے بغیر کیا گیا فیصلہ ہے کوئی بھی پستک MBBS کی ہندی میں اپنے لگتا ہے یہ کٹو سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے ہندی کا نواد اچھے ستر کی کتاب کا انگریجی سے ہندی میں ہو پانا مجھے لگتا ہے نکٹ بھوش میں سنبھاؤ نہیں ہے جو نرنے لیا گیا ہے وہ دھراتل پر اتر پائے گا پڑھائی میں یہ مجھے سنبھاؤ نہیں لگتا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ مریجوں سے باتچیت میں ستانی باشا کا اپیوگ ہونا چاہیے اس کے لیے سواگت ہونا چاہیے ہندی کو زیادہ سے زیادہ اپنے جن جیون میں اپنایا جائے یہ بھی جرور ہی ہے لیکن چھتریگڑ کا چھاتر ہندی پڑھ کر راشتری اسطر پر کوئی کر پائے گا یا انتر راشتری اسطر پر کوئی ہندی میں اپنے پبلکیشن کا پرکاشن کر پائے گا وہ جنہیں لگتا ہے کہ دھراتل میں سر ثابت ہوگا تو کافی سارے جو ہے تقنیکی کے سانسان بیوہارک دکتیں بھی ہیں ڈاکٹر راکیس گپتہ بتا رہے ہیں وریش شکت سکھ ہیں ہمارے پردیس کے اور یہ بات صحیح ہم نے ڈاکٹر صاحب کچھ چھاتروں سے بھی بات کی تھی تو ان کی کچھ بیوہارک دکتیں تھی جو انہوں نے بتائی ہم کو ان کا یہ کہنے تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کیول جو ہے چھتریگر میں پریکٹیس کر رہے ہیں تو بات الگ ہے لیکن جب ہم کہیں جاتے ہیں سیمینار اٹینڈ کرنا ہے یا پھر کئی دیش ویدیش پریکٹیس بھی کرنی ہے تو وہاں پر تو یہ ہندی والا جو ہے وہ میٹر کام نہیں آئے گا وہاں پر اگر مالو ویدیش میں بھی جاتے ہیں کچھ بھی کچھ کرتے ہیں دوسری بات چھاتروں کہنے کچھ ایسے شبد ہیں وہ سب ہی ڈیپارٹمنٹ چاہے بارٹنگ کی بات کر لیں وہ اناٹومی کی بات کر لیں کچھ ایسے شبد ہیں جن کا ہندی میں انواز سنبھاؤ نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں بات بلکل سچ ہے جو چھاتر کہہ رہے ہیں وہ مین سٹیم پہ چھاتر ہوں گے ان کو معلوم ہے چھتیگڑ کا ویدیارتی ایم بی بی ایس پڑھا ہوا ہندی مادیہم سے راشتری اس طرح میں کوئی پہچان بنا پائے گا اپنے جرنل یا علاج کے مادیہم سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت سمجھداری سے لیا اوکیا فیصلہ ہے ہم لوگ چھاتروں کو پیشے نہ ڈھکے لیں راشتری اور انتر راشتری اس طرح پر چھتیگڑی چھاتروں کا ڈاکٹروں کے دی نام ہونا ہے تو اس لینگویج میں ہونا چاہیے جو سب سمجھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو جرنل کا پرکاشن ہوگا وہ ہندی میں سمبھو نہیں ہے یہ بات ہم آتے ہمارے نیتی نیرماتاؤں کو سمجھنے چاہیے بلکل نیتی نیرماتاؤں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے ڈاکٹر سب بتا رہے ہیں کہ نہ کیول تقنی کی دکتیں جیسے کہ انواد کے دکتیں ہوگئے شبدا والی کی دکت ہوگئے سیلیبس کی دکت ہوگئے یہ تمام نہ کیول تقنی کی دکت ہے بلکہ بیوہارک طور پر بھی اگر وہ انتر راشتی اس طرح پر جو ہے اپنی پریکٹیس کرنے جاتے ہیں یا بھی کسی طرح کے آپریشن میں یا کسی طرح کے سیمینار میں وہاں پر کنڈیکٹ ہوتا ہے تو ان نشط طور پر اگر ہندی میں پڑھائی ہوتی ہے تو ان کے لئے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک بار جو ہے ویشے سگن کو اس میں سلاہ جروری ہے یہ ڈاکس سب کا ماننا سکھ لیا ڈاکس سب ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے پوری جانکاری کے لئے